عزیز بچوں خیر مقدم ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی وید احسان پر اور میں احسان انور آپ سبوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں جیسا کہ تھم نیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ خاجہ حسن نظامی کے ذریعہ لکھے گئے ایک بہت ہی خاص مشہور اور میعاری مضمون مٹی کا تیل کا خلاصہ بہت ہی آسان لفظوں میں دیکھیں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر خاجہ حسن نظامی نے اس مضمون کے ذریعہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے کیا پیغام وہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان لفظوں میں آج ہم اسے دیکھیں گے اور سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے تمام ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں اور آپ اپنے امتحان کی تیاری اچھی طرح کر پائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پیش نظر مٹی کا تیل خاجہ حسن نظامی کا ایک مشہور مضمون ہے بے شک پیش نظر جو ہمارے نظر کے سامنے ہے مٹی کا تیل خاجہ حسن نظامی کا ایک مشہور مضمون ہے جس میں مٹی کے تیل کو موضوع بنایا گیا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے ٹائپنگ میں یہاں پر کا لکھا گیا ہے آپ اسے کے پڑھیں گے جس میں مٹی کے تیل کو موضوع بنایا گیا ہے مٹی کے تیل کو اس کی بدبو کے سبب بھلے ہی حقیر اور بے وقت سمجھا جائے لیکن اس کے دم سے آدمی روشنی پاتا ہے جی ہاں پھر خاجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ مٹی کے تیل کو اس کی بدبو کے سبب جیسا کہ ہم جانتے ہیں مٹی کا تیل جسے کراسن کا تیل بھی کہتے ہیں اصل میں اس کا نام کیروسین آئل ہے لیکن لوگ اسے کراسن تیل کراسن تیل کے نام سے بھی جانتے ہیں اصل میں اس کا نام کیروسین آئل یا مٹی کا تیل ہے تو ہم اس سے واقف ہیں کہ اس کی جو بو ہوتی ہے مہاک ہوتی ہے وہ خوشگوار نہیں ہوتی اچھی نہیں ہوتی تو خاجہ حسن نظامی بھی لکھتے ہیں کہ مٹی کے تیل کو اس کی بدبو کے سبب بھلے ہی حقیر اور بے وقت سمجھا جائے حقیر یعنی کہ بہت ہی چھوٹا جس کا کوئی اہمیت نہ ہو اور بے وقت یعنی کہ جس کا کوئی وقت نہ ہو سمجھا جائے لیکن اس کے دم سے آدمی روشنی پاتا ہے جی ہاں بہت سارے جگہوں پر روشنی کرنے کے لیے مٹی کے تیل کا ہے استعمال کرتے ہیں پھر وہ آگے کہتے ہیں مٹی کے تیل کی خوبی اور افادیت اس قدر ہے کہ چمیلی اور موتیا کے تیل کی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جی ہاں مٹی کے تیل کی خوبی اور افادیت اس قدر ہے یعنی کہ اتنی زیادہ ہے کہ چمیلی اور موتیا کے تیل کی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی بے شک مٹی کے تیل جس سے ہم لوگ روشنی کرتے ہیں اور اگر یہ تیل ہی نہ ہو روشنی ہی نہ کر پائیں اندھیرہ چھایا رہے تو پھر چمیلی اور موتیا کا تیل جو کہ بہت مہنگا اور اچھا سمجھا جاتا ہے اس کا کیا استعمال رہ جائے گا جب ہمیں کچھ دکھائی ہی نہیں دے گا مضمون نگار نے مضمون نگار یعنی کہ مضمون لکھنے والے یہاں پہ مراد کیا ہے خاجہ حسن نظامی خاجہ حسن نظامی مضمون نگار نے مٹی کے تیل کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کئی زیلی اور زمنی واقعات بیان کی ہیں بہت سارے واقعات روایت انہوں نے استعمال کیا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مٹی کی تیل کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھلے ہی آج بجلی آگئی ہے لیکن دنیا کے زیادہ تر لوگ اسی تیل کے سہارے اپنی راتوں میں اجالے بھڑتے ہیں تو آج جیسے کہ سائنس کا دور ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ بجلی کی اجاد بہت پہلے ہی ہو چکی ہے بہت جگہوں پر بجلی آ چکی ہے لیکن بہت سارے مقامات ابھی بھی ایسے ہیں بہت سارے شہر بہت سارے ازلا ایسے ہیں جہاں پر بجلی ابھی تک نہیں پہنچ پائی ہے وہاں بھی لوگ راتوں میں روشنی کرنے کے لیے اسی تیل کا استعمال کرتے ہیں اور اگر یہ تیل نہ ہو تو ان کی راتیں اندھیری رہ جائے اور اندھیرے میں ان کا جینا دشوار ہو اور سارے کام کرتے ہیں آگے وہ لکھتے ہیں کہ راتوں میں وہ اسی تیل کے سہارے روشنی کرتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں مٹی کے تیل کو مخاطب کرتے ہوئے خاجہ حسن نظامی کہتے ہیں ہم کو تمہاری ساری ادائیں بھاتی ہیں یس وہ مٹی کے تیل سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو تمہاری ساری ادائیں بھاتی ہیں انسان برسوں ٹک کریں مارتا ہے پہاڑوں دڑیاوں میں بھٹکتا ہے پھر بھی تمہاری طرح روشنی پیدا نہیں کر سکتا جی ہاں تو خاجہ حسن نظامی مٹی کوئی تیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو تمہاری ساری ادائیں بھاتی ہیں اور پھر انسانوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انسان برسوں ٹک کریں مارتا ہے یعنی کہ بہت جد و جہد کرتا ہے اپنے منازل کو پانے کے لیے اپنے مقصد کو پرکنے کے لیے وہ بہت ہی کوشش کرتا ہے ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کوشاں رہتا ہے پریشان رہتا ہے برسوں برسوں تک پہاروں دریاؤں میں بھٹکتا رہتا ہے پھر بھی وہ مٹی کے تیل کے جیسے ہی روشنی کو پیدا نہیں کر سکتا وہ پھر آگے کہتے ہیں کہ مٹی کے تیل کی سب سے بڑی صفت صفت کہتے ہیں خوبی کو گن کو جس کو ہندی میں آپ گن کہتے ہیں تو مٹی کے تیل کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ یہ اپنی افادیت باٹتے ہیں بھلے ہی کوئی نمبر نہیں آتا یا سیے اپنی اچھائی اپنی افادیت کو باٹتے ہیں دوسروں کو دیتے رہتے ہیں بھلے ہی کوئی نمبر نہیں آتا بھلے ہی کوئی نمبر نہیں آتا سے مراد بھلے ہی ان کو ریٹرن میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے اور کوئی نمبر نہیں آتا سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ بھلے ہی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے راتوں کو اجالہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اسے حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں اسے اچھا نمبر نہیں دیتے اسے اچھا نہیں مانتے اسے کوئی اچھی اور میاری اور اونچی چیز نہیں مانتے اسے حقیر ہی مانتے ہیں اور پھر بھی اس کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں اسی لئے خاجہ حسن نظامی نے کہا ہے کہ مٹی کے تیل کی سب سے بری صفت یہ ہے کہ یہ اپنی افادیت باٹتے ہیں بھلے ہی کوئی نمبر نہیں آتا بدلہ انہیں کچھ نہیں ملتا لوگ انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتے حقیر نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں پھر بھی یہ لوگوں کی مدد کرتی رہتی ہے اس جملے کا یہی مفہوم ہو رہا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مٹی کا تیل بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مٹی کا تیل اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں مٹی کا تیل معاشرے کے ہر طبقے کے نیک و بد امیر و غریب بوڑھے اور مرد و عورت سبھوں کے لئے مفید ہے یہاں پہ ایک واؤ چھوٹ گیا ہے مرد کے بعد آپ ایک واؤ لگا دیں گے مرد و عورت سبھی کے لئے مفید ہے مفید کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو یس جو آپ کو فائدہ پہنچائے وہ آپ کے لئے مفید ہے تو پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ خاجہ حسن عظامی نے کہا کہ معاشرے کے ہر طبقے کے نیک و بد امیر و غریب بوڑھے اور مرد و عورت سبھوں کے لئے مفید ہے یہ مٹی کا تیل سب کے لئے ہر معاشرے معاشرہ کہتے ہیں سوسائٹی کو اور ہر سوسائٹی میں ہر چاہے وہ امیروں کی سوسائٹی ہو غریبوں کی سوسائٹی ہو ہر طبقے کے ہر طرح کے لوگ ہر لیول کے لوگوں چاہے وہ نیک لوگ ہوں یا بد ہوں بڑے لوگ ہوں امیر ہوں یا غریب ہوں بوڑھے ہوں مرد ہوں یا عورت ہوں سبھوں کے لئے یہ مفید ہے یہ خاجہ حسن نظامی کہہ رہے ہیں تو یہ بہت ہی کم الفاظ میں اور بہت کمپلیٹ جس کو کہے پورا کم الفاظ میں پوری بات آپ کا یہاں پر آگئی مٹی کے تیل جو مضمون ہے اس میں خاجہ حسن نظامی نے ہمیں یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے تو آپ اسے سمجھ لیں اور بہت ہی یہ خاص مضمون ہے اور آپ کے امتحان کے اعتبار سے بھی بہت ہی خاص ہے اس مضمون سے اکثر کوششن اکثر ہر سال ہی کوششن آتے ہیں تو آپ اسے اگر سمجھ لیتے ہیں اور بار بار اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں جس سے یہ باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس مضمون سے جو بھی کوششن آئے گا آپ اس کا آنسر صحیح صحیح دے پائیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اسٹوڈنٹس پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے کوششن کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے تھانکیو